یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سوہانا جگ مگا اٹھا زمانا ہورے گاتی تھی تارا رانا یا نبی سلام علیکہ دنیا بھر کے گناہ ماف ستر سال کا گناہ رہے ہیں سارے گناہ ماف وہ کہتے ہیں بس ایک بار تو آجا آشورہ وہ خوبصورت بھور کا نام ہے آشورہ اس کی آج پر سیف ہے سیف سمجھتے ہیں سفر جن سفر جن ہے اور یوں کھانے جاتی ہے تو کھلتا ہے کھلتا ہے تو تنا بڑا کھلتا ہے اس لئے تنا بڑا ہو گیا آگے وہ جنت کا تھا انڈیا کے کچھ مارکت کا نہیں کیا گیا اتنا جو میں نے سر کیا ہوئے میں اتنا بڑا کھولا اور اس میں سے دو بھلے یعنی دو کپڑے کے جھوڑے باہر آئے ایک ہرہ تھا ایک لال تھا ایک ہرہ تھا اور ایک لال تھا اور وہ آشورہ کہے رہی ہے سون اے میرے شہر اے ایک آئے سلطہ اتنا سستہ سودہ نکا کا کام ہو جائے تمہارا بھی کام ہو جائے شون اے میرے شہر کل شبہ دبید کے وقت ایک جھوڑا تمہیں دیا وہ بھی اترا ہوا اور اللہ نے اس جھوڑے کو آشورہ کے دین کے صدقے میں قبول کر لیا اور اس جھوڑے کا بدلہ تجھے یہ دیا کہ مجھ سے تیرا نکاہ بھی ہوگا اور جنت میں دو محل بھی ہو گئے اور وہ جوش والے ہوتے ہیں جیسے ہمارے لوگ جوش والے ہوتے ہیں ہمارے یہ بھی ہنسلم میں بھی جوش والے ہوتے ہیں اچھا ہی ہے اچھا ہی ہاتھ دکھے گا اور زبان دکھے گی اس کو بھی زبان ہے قیامت کے دین یہ بند ہو جائے گا سارا بولے گا تو نے کیا کیا میں نے کیا کیا مسجد میں عدب سے کھڑا تھا لائن نہیں ملتی لوگ نہیں تھے اوپے جا رہے تھے دھکم دکھے کر رہا تھا ہاں میرے اللہ کو میرے مصطفہ کو سب دکھتا ہے اور اس سے پہلے تو میرے قریب نواز دیکھتے ہوں گے اور اس کے پہلے تو ہمارے ایریے کے کچھ بزرگ دیکھتے ہوں گے کیا مسجد نبی میں بچارہ کھڑا ہے نماز کے لئے نماز کے لئے وہ کہہ رہا اچھا دنیری ہوں ہے باقی ہم بھی مطلبی لوگ ہیں ہور ملے نہ نہیں لگنا ہور ملے نہ رہے بتا نہیں تم کو آتی ہوگے نہیں آتی ہوگا وہ جبا بھی نہیں دیتے ہور ملے نہ رہے وہ آدمی کو نین نہیں آئی آئے 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 وہ آدمی کو نین نہیں آئے نین نین میں سوچ 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 کر دماغ تھپ گیا جا آنکھیں بن ہو گئے آنکھیں بن ہو گئے خواب آیا میں آشورہ میں آشورہ تیری بیوی ہور ہوں اور سیپ نکالا اتنا بڑا سیپ ہو گیا اس میں سے دو ہلے دو کپڑے کے جوڑے پا رہا ہے ہرہ اور لال وہ خواب میں خواب میں کہہ رہا ہے خواب میں خواب میں کہہ رہا ہے اور ہو تو تیری ہور ہوں بلے آ بلے تس سے تو ملاکان ہو نہیں بنگا آنکھیں سن سکتا ہوں آنکھیں سن سکتا ہوں بلے اپنی زندگی کو فنا کر اللہ اللہ کے رسول کی محبت میں اس نے روزہ نہ روزہ رکھنا شروع کیا اور روزہ نہ معافل روز قرآن گھر میں کوئی کھانا لاتا پکھا داری کرتا گھر میں کام کرتا پھر وہی کام اپنا وہی کام اپنا ایک سال زندہ رہا ایک سال کے بعد اس کی فوتی ہو گئے موت ہو گئی بیمار ہو گیا ایک سال بعد گھر والی کو کیسے خواب میں آیا آئے 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 جنت کے جھلے میں بیٹھا ہوا ہے اور آشورہ ہور اس کے باجوں میں ہے اور آشورہ ہور کہتی ہے جب میری سودن کو کہہ دو یہ جنت آلی تھی دنیا آلی دو ہی تھی آج تو دو کرو تو بھی پریشانی وہاں کہاں گئے تھے آئے بھئی کئی نہیں گئے تمہاری کہتی ہے نہیں نہیں تیسرہ تو نہیں آنا دو جھنے آئے بھئی دو میں دھاگیا ہوں ہاں دو جھنے گیا تھا یہ بوچ پرس انکوائیری اور یہ جنت کی ہوس سودن کہتی ہے کیا کہتی ہے سون تیرے شوہر پہلے بعد میں میرے شوہر میرے پاس آگئے ہے ملو فکر نہ کر تیرا حق پہلے ہے بعد میں میرا حق ہے یہ آشورہ کے دن آشورہ کے نام کی حور ملے گی سو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں دو رکھات یا آٹھ رکھات نماز پڑنا ہے اور اس کے خلاصے کے لیے اور اس میں جو ہے مہر لگانے کے لیے نظام نولیاء محبوبِ الٰہی فرماتے ہیں میرے مرشد نے اقوال نے فرمایا اور مرشد کہتے ہیں میرے دادا نے فرمایا یعنی گریب نواز نے فرمایا کیا فرمایا کہ جو نومی اور دسمی کو یا دسمی اور گیارمی کو آپ نے فرمایا یہ بھی نہ ہو سکے تو مہرم ہے کسی بھی رات کو کسی بھی رات کو روزانہ چار رکھاتی آٹھ رکھات نماز پڑیں دو رکھات وحث اللہ دو رکھات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکھات پنجھے پین کے نام اور دو رکھات جمعیہ علیہ اللہ کے نام آپ فرما دے ہیں ان کو کون فرما دے ہیں گریب نواز محبوب ایرہی کے دادا دادا ہمارے خاجہ خاجہ بولو خاجہ خاجہ کیوں سے بولو خاجہ 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 آج آج پہ آج 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 ایک قسم سے اس پر آنے کی Dhört ہر اس پار گریب نواز کے خوفی جات بھائی کہتے ہیں پوری دنیا ہاتھ لی میں رائے نہیں دیڑا دیکھتا ہوں تو آج میں اسے عemud laboratory کے ساتھ دیکھتے ہو گئے یا مگر وفا کے ساتھ ہواں وفا کے ساتھ چھٹی میں جانا ہے نماز کے ساتھ جا دروب کے ساتھ جا تصویر پڑھتے پڑھتے جا بیان سنتے سنتے جا نا سنتے جنتے جا تو غریب نواز بھی کہے آہ میرا دیوانہ نماز چھوڑ گئی ہے سب کچھ چھوڑ گیا ہے اور جاتا ہے تو خواجہ بھی امور پھر کے کہیں گے کیا ہر مہینے آتا ہے آج بھی آگیا اے دے دو دے دو یہ ایک ہے دینا ایک ایسا ہے دینا اے میری اداوہ سمجھو یا ایک ہے ایسا دینا اور ایک ایسا انتظار ہونا وہ آیا وہ آیا اے میری چھانے والوں دے دو یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو یہ دیا کیا دیا غریب نواز نے دیا آج شورا میں کیا دیا آپ فرماتے ہیں میرے دادا سے سنا ہے آخری خدم کر رہا ہوں میرے دادا سے سنا ہے جو آشورا میں نماز پڑھتا ہے اس طرح کی اُس سے اُس سے ایک تو تیرے حیدرات میں بیان کرتا تھا اور علاج بھی کیا صبح ہو گئے دس بجے دو تھک گیا ایسا اُس وقت بھی اللہ کا کرم کا روزہ رکھتا تھا ایک بولا نہ آئے کرنے لگا سرکار پیر صاحب بہت محنت کرتے اللہ کو جنت دے میں نے کہا جنت کی دعا من مانگ جاتا تو بولے کیوں سرکار سبتو جنت کیلئے دعا مانگ کے آپ دن جنت جنت کر دیں میں نے کہا نہیں یا میرے لئے دعا کریں مولانا صاحب میں نے ہاتھ داری میں ڈالا ہے اس کا اور مجھ سے بڑے ضعیف تھے میں نے کہا نہیں یا مولانا آپ صبح صبح آئے ہو اپنے کام کے لئے آئے ہو اس کی بیوی کو کبھر تکلیتی اچھا ہو گیا میں نے کہا دعا کرنا ہے تو میرے لئے جنت کی دعا نہ کریں جنت والے کی دعا کریں وہ دعا کرو کہ وہ مل جائے جنت والا مل جائے حضور قریب ناصر فرماتے ہیں آخری بات کہ جو اس راہ سے نماز پڑے اور عادت بنا لے ہمیسہ پڑے تو سبحان اللہ اور محرم میں پڑے گھر والوں کو بھی بولنا آپ گھر جا کے بولنا اپنے بہنوں کو بیٹیوں کو بیوی کو ماں کو دادی کو نانی کو نانا کو سب کو بولنا یہ بات آشورہ والی کہ ایک جوڑا کا پڑا دیا تو وہ ہور مل گئی اگر ہم نماز پڑیں گے تو کیا ملے گا تو ہند کا خواجہ حسین کا بیٹا کہتا ہے کہ جو دو رکعہ نماز پڑے گا اسے اللہ ایک ہزار جنت میں مکان عطا فرمائے گا ایک ہزار مکان جنت میں عطا فرمائے گا اور ایک دروازہ اس کا ایسا ہوگا پانچ سو سال تک چلتے رہو ایک پارٹ پر پہنچے دوسرے پارٹ پہ پہنچوں دو دروازے کے درمیان میں پانچ سو سال کا فاصلہ ہے وہ کتنے ایک ہزار گھر ملے گئے مگر ایسا نہیں ہے پھر نماز پڑھ لی بس مورم مورم میں اللہ اللہ کر لیے نہیں بیٹھ جاؤ تو پھر بیٹھ ہی جاؤ پھر پنگانہ نماز بھی پڑھنا ہے روجہ بھی رکھنا ہے سنتوں کو بھی عمل کرنا ہے جتنا ہو سکے اللہ کی طرف آنا ہے اللہ تمہیں مجھے ہدایت نصیب فرمائیں اور حضور کا عاشق بنائیں اہل بیت کا عاشق بنائیں اور نماز ناؤفل آج ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیں ہاں سب کچھوں سے کہوں گا جتنے بھی لوگ بیٹھیں بھاگنا دوڑنا تو ہے آپ سب کو مجھے بھی ہے مگر آج میرے یہ خواہش ہے آپ کے لیے اس لیے کہ آپ امتی ہیں نانا کے آپ بھی بجھ جائیں میں بھی بجھ جاؤں نار جہنم سے امام زین اللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حسین کے نور چشم جن کے صدقے میں سید کی نسل چلی ہے جن کے صدقے میں ہمیں غوث بھی ملے خاجہ بھی ملے بغدو بھی ملے شعالم بھی ملے خطب عالم بھی ملے سارے عالم ہمیں ملے زین اللہ بن رضی اللہ کے صدقے میں تو خاص دعا آسورہ سن کے جانا اور جب لفظِ آسور آئے تو بلند نواز سے کہینا آمین 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 کہیں گے رہا انشاءاللہ اور نماز میں بھی آمین کہا اس لئے آمین کا مقصد کیا ہے آمین کا ترزمہ کیا ہے یہ معلوم ہے آمین کا حد سے کیا ہے یہ معلوم ہے آمین کا ملے جیسے مولانا کہ رب بناتینا فی دنیا سنتم وفی اللہ رب حسنتم جنازم النار ہم کہے آمین تو اس کا مقصد یہ ہے ہاں تجھے دے دیا واللہ ہاں تجھے قبول کر لیا اللہم آزرنا من النار اللہ مجھے جہنم سے بدا ہم کہیں آمین اللہ مجھے جنت دے تو ہم کہیں آمین اللہ کہیں ہاں تجھے جنت دے دی یہ ہمارے لئے کتنا آسان ہے پہلے تو سجدہ کرنا آسان نہیں تھا کلمہ پڑھنا آسان نہیں تھا ہمارے لئے آسان ہی آسان ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں مجھے ہدایت نصیب فرمائے اور راہ کو شہادت کا کوئی جان پینا ہو سننا ہو آنکھیں نم کرنی ہو تو جرور تشریف لائیں اس لئے کہ آپ کو سن لئے ہم کو سنا دے اور آنکھوں میں آنس ہوا جائے تو سمجھو ہمارا بیرا پار ہو گیا اور اس سے میرے آقا بھی خوش ہو جائیں گے اللہ مجھے و تمہیں توفیق عطا فرمائے باقرد دعوان الحمدللہ اردواللہ